اسلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان میں پچھلے دو سے تین ماہ میں ہر جگہ پر یہ بیس ہو رہی ہے کہ کیا پاکستان کے حالات سری لنکا جیسے ہوں گے اور ہماری معیشت دیوالیا پن کا شکار ہوگی یا نہیں ہوگی کیونکہ ہمارے جتنے اکنومک انڈیکیٹر ہیں وہ سری لنکا جیسے ہی ہیں اور یہاں تک کہ ہمارے سٹیٹ بینک کے پاس جو ریزرز ہیں وہ بھی دس بلین ڈالر سے کم ہو کے اور ریزرز اتنے کم ہو چکے ہیں کہ اس سے ہم میکسیمم پانچ سے چھے ہفتے کے لیے ایمپورٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ایمپورٹ کے لیے پیسے نہیں بچیں گے اس لیے حالات بہت کریٹیکل تھے لیکن الحمدللہ آج دو ایسی خوش خبری آئیں جن کی وجہ سے پاکستان سے دیوالیا پن کا جو بادل تھا وہ چھٹ گیا یا پاکستان پر جو خطرہ منڈلا رہا تھا کہ پاکستان سری لنکا کی طرح دیوالیا پن کا شکار ہوگا وہ خطرہ ختم ہو گیا ہے پاکستان کی معیشت پر دیوالیا پن ختم کرنے میں سب سے پہلا جو بارش کا کترہ تھا یا پہلی جو خوش خبری تھی وہ یہ ہے کہ چائنہ کے تین کمرشل بینکس نے جو پاکستان کو لون کا ان کے ساتھ آپ کی بات چل رہی تھی انہوں نے اس کو فائنل کر دیا ہے اور آج ان کے کمرشل بینک نے پاکستان کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کر دیا ہے اور ہوپھولی اگلے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر پاکستان کو تقریباً تین بلین ڈالر جو ہے وہ ہمارے سٹیٹ بینک کے پاس آ جائیں گے جس سے ہمارے جو ریزرف ہیں وہ جو نو بلین ڈالر سے کم ہو چکے تھے وہ تقریباً بارہ بلین ڈالر کی ریج میں چلے جائیں گے یہ ایک بہت خوش خبری ہوگی جس سے پاکستانی روپیہ بھی مضبوط ہوگا اور اس سے اوورال جو انویسٹرز ہیں ان کا کانفیڈنس بھی بحال ہوگا اور اس کے ساتھ دوسری حبر یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کے ساتھ نیا ایگریمنٹ سائن کرنے کے لیے یعنی پاکستان کو مزید کردہ دینے کے لی اس نے رضا مندی کا اظہار کر دیا ہے اور اس کے لیے جو سب سے پہلا ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایم ای ایف پی میمورینڈم آف ایکنومک اینڈ فائنینشل پالیسی ہوتی ہے اس کو سائن کرنا ہوتا ہے جس میں ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوتی ہیں اور وہ انہوں نے حکومت پاکستان کو بیج دیا ہے اور یہ امید ہے کہ ویدن ون ڈے اس کو سائن کر کے ان کو واپس بیج دیں گے جس سے مزید جو ہے وہ تقریباً تین سے پانچ بلین ڈال اضافہ ہوگا جس سے یقین ہماری کرنسی بھی سٹیبل ہوگی انویسٹر کا کانفیڈنس بھی بحال ہوگا مطلب ہماری جو ایکانومی ہے اس پر جو دیوالیا پن کے وہ بادل چال رہے تھے یا اس کے خطرات منڈلا رہے تھے وہ کافی حد تک کم ہو گئے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے کچھ خطرات بھی ہیں کہ جب ہم اتنا زیادہ کردہ پہلے ہی ہمارے پہ ہے مزید ہم لے کے ایکانومی کو وقتی طور پا تو ہم ایکانومی کو مشکل سے نکال لے گ لیکن اس انٹرسٹ پے کرنا اس کی پرنسپل آباوٹ پے کرنا وہ ہمارے لیے کافی مشکل ہوگا اس لیے یہ بہترین وقت ہے کہ ہمارے انسٹیٹوشن جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی پالیسی میکنگ کرے تاکہ پاکستان کی ایکانومی سٹیبل ہو اور آئندہ ہمیں اس طرح کے دیوالیا پنس کا جو خطرہ ہے اس سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے